بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ابو علمی نے سندے میں قتل کیا ہے قاتل نے سندا یہ حوضی کی زندہ کی ہے اور جرمیل چمیت نے سندا امیر المیمنی حضرت عمر کے زندہ کی ہے سندے میں قتل جانا یہ نقامی نتیرہ کامیابی ہے مولانا سنون جیت گیا ہے دشمن اس کا مار گیا ہے سیاسی دشمن دوسائیے اسمبلی کی موت مارے پولے کی موت نہ مارے یہ ان کی شکستوں کی بلیل ہے میں انہوں کا کنپلین کے مقام دیکھے ہیں علامہ سمرو آئندہ آنے والے الیکشن میں شاید لڑکانا کی سید جیت جاتے ہیں آپ کو وہاں کی حالات ایلم نہیں مخترمہ بیندیر کے مطابق جس میں الیکشن لڑا علامہ سمرو تھا ستاری صاحب کی ہنشیلہ مخترمہ بھولیات بالپر کے مقابلے میں جس میں الیکشن لڑا علامہ سمرو تھا علامہ سمرو کا باپ میں تھا ایک پاؤں سے ان کو کتے پر پتھار کے بچگیزداروں میں نکالا اور شہر میں آکر آباد ہوئے حضرت سمرو مجھے فرمانے لگے چاہ میرے باپ کو نکالا تو سن اُدھتر تھا وچاہ میرے باپ دنیا سے گیا تو لارکانا میں ہماری مساجر کی تعداد بھی اُدھتر تھی یہ عجیب حضرت انتظام تھا حضرت سمرو نے پیسر و سمانی کی آنے میں اٹھے اور دشتہ الیکشن میں انتاریس ہزار ووٹ پر نکاس کیا ہے آئینہ الیکشن کی بندہ وہ تیاری کر رہا تھا لیکن مہارا نہیں وہ جیتا ہے وقت کب ہے میرے گوبائل میں اب بھی ان کا سینڈ کا خطاب مجھول ہے میں سینڈ کی خطبو آپ کو سناتا وہ آپ کو اندازہ روتا کہ جنال جنیلیت میں کتنی سخت پر ان کی چنگ لڑی ہے ایک مولوی نہیں تھا جو اسٹے مہتا ماکستان کا ایک منجھا ہوا سیاستان تھا جو اسٹے سٹا ہے مولنہ سمرو کی شہادت یہ مولویت کا نقصان نہیں ہے ماکستان کی سیاست جمولیت کا نقصان ہے مولنہ سمرو کا قتل یہ مدرسے کے منع کا قتل نہیں ہے یہ پاکستان کی عزیر لیڈر کا قتل ہے اس لئے ان کی شہادت پر مولویوں ہیں ان کی شہادت پر آبان نکلے میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا تھا دوسری بات میں حکومت وقت سے ارز کرتا ہوں علماء نہائیت حکومت کا قیم کی اساسہ ہے جو علماء شہید ہوئے ان کے قاتل کے افتار کرے ہم قانون ہاتھ میں نہ لیتے ہیں نہ ہم قانون ہاتھ میں لے ہیں یہ بات توجہ سے سنجھیں اس بات سے حق کے نظریات کی بات کرے حکومت کا کام ہے شہادت کے قاتل کے افتار کرے اور حکومت کا قاتل ہے علماء حکومت کا کام ہے وجودہ علماء کو تغفر جائے ابھی تاجب ہوتا ہے ابھی نکانو کے ساتھ آیا ہماری متضامیہ کہہ رہی ہے کہ اس لئے کاری میں رکھ دو اور آپ مصر بیٹھ دو یعنی کہ عجیب بات یہ ہے ہماری کلاشر کے پرمٹ بھی ہیں تف ایک سو چوالیس کے رسنس بھی ہیں پاکستان کی حکومت اٹھانے کی اجازت دیتی ہے اور آپ پہتر ایک کاری میں رکھ دو ایک کاری میں رکھنے بھی ہمیں ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے جاتھ ہمارے میں اس لئے ہمارے ہیں تف ایک سو چوالیس پر بھی اٹھانے کی پرمٹ ہمارے ہاتھ میں ہیں اللہ کے بندو حفاظت کرو ہمیں یوں پسر و سمان نہ چھوڑو علماء رتیر تجل کردے گا بباکی قسم جسد علماء رمیان سے ہٹھ لے اس پاکستان کی وجود کو مٹانے میں امریکہ اور دابطہ طاقتوں کو دیر نبی لگے گی یعنی وہ لوگوں ہیں جو راستہ میرے گاوٹ ہیں آج صبح کی بات ہے آپ کے شہر کے اندر میں آمد پرمی صاحب مجھے ملنے کے لیے میرے بات پشید لائے کہ میں ملنا چاہتو میں نے چودری صاحب سے ارز کیا یہ امران خان کا جو لیلہ آیا اوکبر القادری کی لیلی آئی اگر قائد جنیت مولانا فرمان کو مضبوط سینہ نہ بہتا تو ان کب سے پہ جاتے اس حضورت کو سہارا دینے والا مفضل الرحمن ہے اس کی اسمبلی کی تغیر سنو مولانا نے فرمایا مسئلہ نواز شیب کا نہیں ہے مسئلہ وزیراعظم اور چنہوریت کا ہے یہ مولی تو تمہاری حکومت کے سہارا بنے ہیں نیسری حکومت سے انزلتوں جو علماء شہید ہیں ان کے قاتل کے اختار کرو وہ جو علماء زندہ ہیں ان کو گھاٹ پر محافظ مہیا کرو اس لیے اور آخری مدارش میری آپ مدلات سے ہے ہم قتل کا مدلہ قتل سنیلی یہ وہ حکومت کا کام ہے ہم قتل کا مدلہ آئین اور قانی سنے کے اگر آپ مولانا سمرو سے مخلص ہیں تو پھر سمرو کے نقشے قدم پہ چلو آج نہ فیصلہ کرو ہم نے غلامی سے نکل کے اسمبلی میں خود جانا ہے فیصلہ کرو ہم نے پارلی میڈ میں خود جانا ہے وہ بات نجیب ہے ہم نجاتے میں نبی جی کو چائنے دیتے ہیں آپ رضا بناو اور آپ یہ تہ کرو آئیندہ الیکشن آپ خود لڑیں گے آپ ارادہ کرتو جب میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں میں یہ بات تو مسئلگی آدمی ہے میں کئی بار یہ بات یہ چکا ہوں ہم مسئلت عقیدہ کا تحفظ کر رہے ہیں وہ ہمارے زمین ہے سمیت علماء اسلام ہماری سیاسی جماعت میں ہے ملکی شاہد مصور صاحب مالی اکرم سرالی صاحب مالی عبید علمان صاحب وزیقر جو ہمارے شہر کی زیادت ہے ہم کئی مکمل یقین دلاتے ہیں الیکشن میں نگم میں آپ کا گام ہے سپورٹ میں اتنا ہمارا گام ہے نگم آگ بڑھائیں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے یہ ہماری زبانی طابعہ نہیں ہے ہماری کھاڑیاں ہمارا پیسہ ہماری طاقت آپ کے ساتھ ہوگی آپ نے گنشتہ بھی دیکھا رہے ہیں ہم آئندہ بھی دکھائیں گے دوسری میری یاد سے گزارش ہے صرف ہونی نہ رو آج حیصلہ کرو گے سنگی میں آپ لے جانا ہے اسانت میں آپ لے جانا ہے آجا گروہ اس کا مطلب یہ نہیں گروہ بار بھر چلے گی ہمیشہ غلامی کہنی ہے یہ ہماری قومت کا مزار کل امریکہ کے غلام تھے آچینہ کے غلام ہیں کبھر کے اتحادی تھے آج روز کے اتحادی ہیں ہماری میں تو یہ مزارت بدل گے نا کل اس کے جوتے ہیں آج اس کے جوتے تھا ہے اساملے میں جاؤں کیا تک اپنے ہاتھ بھی لو پھر آپ کو حکومت سے بتار دینے کرنے بڑے گے قاتل بھی گروہدار آپ خود کریں گے اور علماء کی خادت بھی آپ خود کرو گے اللہ ہمیں غیرت کے ساتھ جینے کی تحرین دکھائیں آپ خود کریں گے